موسیقی 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 تو یہ سینہ کی طرف سے تاور توڑ بیان دیا گیا ہے لیکن اس بیچ ایکسن تیجی کے ساتھ جاری ہے اور اس ایکسن میں آپ کو بتا دیں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر نکل کے آ رہی ہے اور کئی آتنکیوں کے مارے جانے کی خبر نکل کے آ رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو جس طریقے سے سینہ نے جو حملہ کیا تھا اب اس میں ہم آپ کو بتا دیں سینہ نے جو حملہ کیا تھا ان میں جو بیر جوان صحید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی آپ کو جاننا بہت جاری ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ دیش کے جو جوان ہیں یہ دیش کے لیے آپ کے لیے سہادت دے رہے ہیں اسے میں ان کے بارے میں جاننا اور سمجھنا بہت جاری ہے دراصل آپ کو بتا دیں جو پانچ جوان صحید ہوئے تھے صحید ہونے والے جوانوں میں گجن سنگھ، بیساکھےچے، جزبندر سنگھ، مندیب سنگھ، بہادر، سرج سنگھ اور پانچ جوانوں کی سہادت کی وجہ سے پورا دیشت گمگین رہا مہین پنجاب کے سیم چنن جی چننی نے نایب سوبیدار جسبندر سنگھ مندیب سنگھ سپاہی گرجن سنگھ کے سوک سنتبت پریوار کو پچاس لاکھ روپے کی انگرہ راسی اور سرکاری نوکری دینے کی گھوچنا کی صحیح جوان نایب سوبیدار جسبندر سنگھ ہرپدن سنگھ کے بیٹے ہیں اور وہاں گاؤں میں منند تلبندی کے رہنے والے ہیں جسبندر کے گھر میں دو بھائی ہیں اور ان کے پیتا کی موت ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے سہید ہوئے جوانوں میں مندیب سنگھ بھی زامل ہیں جن کی عمر قریب 30 سال تھی اور اس بیچ وہ پنجاب کی گرداسپور کے گاؤں چٹا کے رہنے والے تھے سہید مندیب سنگھ اپنے پیچھے اپنے بزرگ ماں باپ منجید کور پتنی مندیب کور اور دو بیٹے کو بھی چھوڑ رکھا ہے تو دوستو آتنکی لگاتار جس طریقے سے یہ حرکت کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو بتا دے کیرل کے بیساک نے بھی سہادت دی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے آپ میں پانچ جواند دیس کے سہید ہوئے ہیں اور یہ ہمیشہ یاد آتے رہیں گے اور آپ کو بتا دے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی سہادت کے بعد جمہو کسمیر میں جھوڑ دار گستاف گیا ہے کئی جگہوں پہ پردرسن ہوئے کسمیر میں گھاٹی میں ہیں نردوس ناغرکوں اور سینکوں کے حد تک کے بعد دوش میں آتنکیوں دورہ سینہ کے جوانوں پر حملہ کیے کہ بروت میں ابھی جمہو مہانگر کی کارکارتاؤں نے پیدل مارچ نکال کر کے بروت پردرسن جلائے یعنی دیز بھر میں تو جو بروت ہوئی رہا اس بات کو آپ سمجھئے سمجھنا پڑے گا دراصل جمہو کسمیر میں بھی بروت ہو رہا ہے یعنی دیز بھر میں جو بروت ہو رہا ہے سینہ کے جوانوں کی سہادت کا وہ تو بروت ہو ہی رہا ہے پاکستان اور آتنکی خلاف جمہو کسمیر بھی بڑے پیمانے پر سکھ اور ہندو بھائی باہر نکل کر بروت جتا رہے ہیں مسلمان بھی ہیں بڑے پیمانے پر مسلمان بھی ہیں لیکن ساید ان مسلمانوں کو آتنکی جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں یہی کرنے ہیں کہ بڑے پیمانے پر مسلمان بھی بروت کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کے ان کی طریقے سے پانی پھیرتے ہیں جو آتنک کو بڑاوہ دیکھتے ہیں اور دھرم دیکھ کر ہتیا کرتے ہیں دھرم دیکھ کر ہتیا کرنے والے آتنکیوں کو جمہو کسمیر کے کچھ مسلمان ہی قرارہ جواب دے رہے ہیں لیکن کچھ ہی کیونکہ زیادہ تر مسلمان ابھی بھی آتنک کا سمرتن کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کے الکائدہ یعنی محبوبہ اور فاروق جب جمہو کسمیر میں آتنک کا سمرتن کریں گے تو پھر آپ کیا بیکشہ کر سکتے ہیں کہ جمہو کسمیر کے جو لوگ ہیں جمہو کسمیر کے جو خاص کر کے وہاں کے رہنے والے آتنکی ہیں وہ کیسے سمرتن کریں گے تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات لگی نیز بیج آپ کو بتا دے کہ جمہو کسمیر میں ویروت تیج ہوا اور ویروت تیج ہونے کے بعد تاورت اور سینہ کا ایکسن ہوا چار آتنکیوں کو دھیر کر دیا جن میں تیارف کے تین آتنکی ہیں دوستو اب آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ کے مادن سے آپ اپنے سجھاؤں دینا نہ بھولے دراصل آپ بتا دیں تیارف کی تاورتوڑ سفایہ ہو رہا ہے گھاٹی میں دوسرے حصوں میں سومار کو ان دو جگہ پہ بھی سرکشہ بولو کا آتنک کو سامنا ہوا ماندیپورا کے حاجل علاقے میں گوڑ جاہیر گاؤں میں جب مقسمیر پولیشنل لشکر کے آتنکی انتیاز احمد ڈار کو مار گریا تھا دراصل دوستو چار آج دو کل یعنی چھے آتنکیوں کو پچھلے چوبیس گھنٹے میں بہتر ہڑوں کے پاس بھید دیا ہے دیس کی انڈین آرمی دیس کی ویر جوانوں نے اور یہ سپسٹ کر دیا ہے کہ آتن کا صفایہ اب اس سے زیادہ تیجی کے ساتھ چلے گا ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں سرکشہ بولو نے سیدھا سیدھا آر پار کا اعلان کر دیا ہے تو دوستو فلات کمنٹ کے ماتے دن سے اپنے ستھاؤ دینا نہ بھولے ایک اور بڑی خبر لے لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے تابر توڑ چھاپے ماری بھی چل رہی ہے جی ان آئیے کی تابر توڑ چھاپے ماری سولہ جگو پہ ان آئیے نے چھاپے ماری کر دیا آتنگباد کا کمر توڑنے کی پوری تیاری ہے دراصل آپ کو بتا دے جس طریقے سے 72 گھنٹے میں آلات بگاڑنے کوسس کی گئی اس کے بعد سے لگاتا رہا ان آئیے کی چھاپے ماری جاری ہے در ریجسٹن فورسز اور پاکستانی آتنگی سنگھن کے اوبر گراؤنڈ ورکرز کے سولہ ٹھکانوں پہ چھاپے ماری کی گئی ہیں یہ اوبر گراؤنڈ ورکرز جیسے محمد حضب المزاہددین البدار اور ان سنگھنوں سے ڈڑے ہوئے ہیں حالی میں کسمیر گھاٹی میں ناغرکو اور ان لوگوں پہ ہوا تنگوادی حملوں میں در ریجسٹن فورسز کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے اور یہ اوبر گراؤنڈ ورکرز اسے مدد کر رہے ہیں تو دوسری اپنی آپ میں بہت بڑی خبر ہے کیونکہ در ریجسٹن فورسز کی خلاف تابر توڑ سفائی افیانت سرو ہو چکا ہے اور اگر آپ بھی اس دیس کے انڈین آرمی کا گرب کرتے ہیں ان کے سمرت